ہلو فرینڈ کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں لائف ایدہ بیلا تو آج ہم نکلے تھے پیزا لینے بیلا شام سے روڑی تھی پیزا کھانا پیزا کھانا کھاتی کوئی نہیں بچوں کو بس شوق ہی ہوتا ہے کیونکہ اندھے نے بچیاں دا راج بچیاں دا پچ جتے ماں پیو دا راج وہ بلہ ساو ہے پیزا کھانا پیزا کھانا کھاتی کوئی بھی نہیں ہم پیزا لینے نکلے تو نو بج بجنے والی ہیں تقریباً تو دیکھیں اب جاتے ہیں تو کیا بنتا ہے ویسے تو نو بجے وہ کلوز کر دیتے ہیں تو پھر بھی ہم نکلے تھے تاکہ اس کو آجائے سکون کہ میں گئی ہوں تو پیزا ہٹ کلوز ہے تو ہم نے کہا چلو اس کو چکر لگوالیتے ہیں مل گیا تو ٹھیک ہے نہ ملا تو پھر دیکھیں گے وہ سکون سے بیٹھتو جائے گی تو ہم جا رہے تھے پیزا لینے تو دیکھیں کیا خوبصورت رات ہے ملیشیا کی تو سارے لوگ تقریباً اب تھوڑی سی سختی انہوں نے کم کیا لیکن سٹل لاکڈون ہے لیکن دس بجے کے بعد ابھی انہوں نے ٹائم رکھ دیا دس بجے دس بجے کے بعد یہاں پھر سب کچھ بند کر دیتے ہیں اور یہاں ہو گیا پھر ٹرول فینش تو وہ ڈلوانے لگے تھے اور بیلا کہہ رہی تھی مجھے بھی جانا ہے میں نے کہا نہیں آپ بیٹھے رو پھر ہم پیزا لینے جائیں گے تو بچے بڑے ہوچ ہوتے ہیں تو کبھی یہ کھانا ہے کبھی وہ کھانا ہے وہ اسی طرح لگی ہوئی تھی اور رو رہی تھی گھر میں جو اون تھا اس نے ٹیبل پہ رکھا تھا ٹیبل سے اس نے نیچے اس کی وائر کو پتہ نہیں کیا کیا کھانچہ ہے تو وہ خراب ہو گیا جس کی ورہ سے نہیں بنا سکے تو میں نے کہا چلیں آج باہر سے لاتے ہیں میں سے موسکلی تو ہم باہر سے لیتے ہیں یہاں اتنا ایکسپینسیف نہیں ہے بڑا سب سے لارج سائز ہے وہ دیتے ہیں یہاں ٹونٹی فائیف کا ساتھ سوپ دیتے ہیں ساتھ ڈرنک دیتے ہیں تو ایک فیملی سائز ہے وہ سب کے لیے پورا ہو جاتا ہے اس میں آٹھ ہیں دس پیس ہوتے ہیں تو چل جاتا ہے کہ میں نے کہا چلیں میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوا رہے ہیں پیزا لینے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے ابھی نکلے ہیں بس آنے والے ہیں یہ بھی پیزا ہٹ بھی ہمیں اس زیادہ سہولت یہ ہے کی ایف سی پیزا ہٹ مکڈانلل ٹیکسٹ چکن ہمارے گھر کی پانچ پانچ دس دس منٹ کی دوری پہ ہیں تو ہمیں یہ زیادہ سہولت ہے کہ کبھی بھی ہم ایزی لی جاتے ہیں اور ہم لے آتے ہیں تو یہاں سیگنل ہو گیا تھا سٹاپ ہم کر رہے تھے ویٹ کے جیسے سیگنل کھولتا ہے تو ہم یوں ٹرن لے کے پیزا ہٹ کے آگے جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے اور بیرلا بار بار پوچھی تو ماما کہاں ہے پیزا ہٹ کہاں ہے پیزا ہٹ تو بچوں کو آپ کو پتا ہے جی ایک ضد کر لیں پھر وہ ہی چاہیے ہوتا ہے تو میں نے کہا بریڈ کا بنا دیتی ہوں کہا نہیں مجھے وہ ہی کھانا ہے دراصل اس کو کیا کہتے ہیں سپیکٹریز بہت پسند ہے چیکن سپیکٹریز جو وہ بناتے ہیں اس کو بہت پسند ہے اور سوپ تو دیکھیں اب ہم چلے ہیں بس قریب پہنچ گئے ہیں تو کیا بنتا ہے ہمارے ساتھ ہوپس ہو کہ اپن ہو اور نہیں بھی ہو سکتا بس اسی ڈر میں جا رہے تھے گھر کے قریب ہی تھا چلو چکر لگاتے ہیں مل گیا تو ٹھیک ہے نا ملا تو نا صحیح تو پھر کوئی اور جو گار کریں گے سپیکٹریز بہت پھر کوئی اور دیکھیں شاپ ساری ٹوٹلی کلوز ہو گئی ہیں ہر چیز کلوز ہو گئی ہے اور یہ فروٹر آپ کو نظر آتے ہوں یہ فروٹ ابھی چینیز گویر آگیا ہے پندرہ کو ہے تو اس وقت جیسے انہوں نے فروٹ وغیرہ لگایا اور آگے ہیں ہم پیزا ہٹ کھلا ہوا تو ہے لیکن آکے اندر جاک ٹرائے کرتے ہیں تو جیسے ہی شباز نے نیم وغیرہ رائٹ کیا تو وہ آ جاتی اور بولتی ہے کلوز ہو گیا ہے تو پھر ہم نے بولا ایک ہی آرڈر کرنا تو وہ بچاری پھر ہمیں اندر لے گی اور آخر ہی اور ہمارا ہی آرڈر تھا اس کے علاوہ جو سپیکٹریز وغیرہ بیلا کو چاہیے تھے کچھ نہیں تھا ملا اور بیلا آتے ہی گس گئی ان کے ہال میں تو بلون لگے ہوئے تھے تو منہ کاری تھی نہیں توڑو تو وہ کہتے نہیں کوئی بات نہیں اس کو دے دوئے تو وہ بلون لے کے کھیرنا شروع ہو گئی تو بس ایسے ہی وہ کلیننگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ لاسٹ ٹائم تھا تو کسی کو بھی وہ آرڈر جن کے پڑے تھے وہ آرڈر لے رہے تھے کوئی آرڈر نہیں تھا دے رہا صرف ایک ہمارا آرڈر آپ دیکھ بھی رہے ہیں سارا انہوں نے کلوز کر دیا ہوئے سب کچھ بند کر دیا پہلے ہی ہم بیٹھ کے ارام سے آپ کھا سکتے تھے لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کلوز کر دی ہوئی ہے اب بیلا نے ایک بلون لیا بیلا کیری آر لیں گی یہ دیکھیں انہوں نے پیک کر کے رکھی ہوئے ہیں جن جن کا آرڈر ہے آئیں گے اپنا آرڈر اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے کم لوگوں کو اندر بھی آنے دیتی ہیں تو زیادہ وہ کوشش کرتی ہیں باہر ہی ان کو دے دیں تاکہ کوئی اندر نہ آئے اور جہاں جگہ جگہ پہ دیکھیں انہوں نے کنٹرول ساری کنٹرول کہہ رہی ہیں خراس کے نشان بنایا ہے کہ کوئی بھی یہاں نہ آئے اور یہاں مطلب کہ وائرس نہ پھیلے ہر چیز پہ انہوں نے لگایا ہوئے دیکھیں کہ ایسا ویران پڑا ہوئے آرڈر تو آن لائن بھی اور کیش آن ڈیلیوری بھی وہ کر رہے ہیں پانڈا فوڈ ایڈ ڈیلیوری بھائی ہیں وہ دیکھیں ڈیلیوری بھائی آیا ہوئے وہ ڈیلیوری کے لیے لے کے جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ کیشئر تھی جب ہم آئے تھے تو یہ کیش اس نے پہ کیا کیشئر بھی یہاں کلینی کر رہی ہیں تو یہاں ملیشیا کے یہ بہت اچھا رول ہے کہ چاہے آپ جوب کارے ہو بڑے ہو پوسٹ پہ ہو چھوٹی پوسٹ پہ ہو لیکن آپ لوگوں کو یہاں کلینک ضرور کرنی پڑے گی اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں کیسے بند پڑھائے ویران پڑھنا ہے وہاں لیکن جب یہ کھلا ہوا تھا تو یہاں بیٹھنے کی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بیٹھیں اور ہم بیزہ کھائیں یا پیزے کا آرڈر دیں یہ دیکھیں بیلا یہاں بھاگری اور ہم دکان میں ٹوٹلی باندھا نو بجے ہیں یہاں رات کے تو یہ دیکھیں کیسا سناٹا چھویا ہوا اور بیلا نے ایک بلی دیکھ رہی تھی بلی اس کے آگے آگے اور بیلا پیچھے پیچھے ٹوم اور جاری کی طرح اور بیلا کے پیچھے میں اور یہ دیکھیں گھر آگے فائنلی بیلا کو پیزہ ملا اور ڈرنک ملی اور بیلا نے ہیچے پھینگھی اور پریشان ہو رہی ہے کھایا اس نے کوئی بھی نہیں تھا تھوڑا سوپ پی یا تھوڑا سا پیزہ کھایا اور دیکھنے ہم لگتا ہے کہ وہ بڑا خوش ہو کے کھائے گی بس یہ جو آپ کو میں نے دکھایا اس نے یہی کھایا تھا تو کیریہ ہوت ہے یہ دیکھو کیریہ گوڈ ہے تو چلے جتنا بھی اس نے کھایا یہی بہت ہوشی ہے کہ اس کو مل گیا تھا لیکن اس کی پسان کی چیز نہیں تھی ملی لیکن اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا کیریہ یمی ہے یمی ہے دیکھا اب چلی اس کو لگی ہے تو چلے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا میں نے کہا یہ بھی آپ سے چھوٹا سا ولاگ شیئر کروں کہ رات کو نو بجے ہم نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے تو یہ ہے ہمارا جی ہوای چکن تکہ تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ